نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل اس کے اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ نومبر کے مہنے میں سرسوں لگانے والے ہو تو وہ کون سی تین باتیں ہیں جو آپ کو دیان میں رکھنی ہے تاکہ آپ کو بمپر رتپادن سرسوں کا مل سکے بہت ہی اچھی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کو آپ کو پورا جرور دیکھنا ہے اب اس سے لائک کر دیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو وال پر جرور دبائیے تاکہ آگے بھی آپ کو کھیتی سے جوڑی تمام پرکار کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے کسان بھائیوں ویسے تو سرسوں کی بہونی جو ہے اکٹومبر مہنے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے نومبر میں تو کسان بھائی جو ہے کہیں پر بھی سرسوں نہیں لگتی ہیں لیکن اس سال کیا ہو رہا ہے کہ برسات کے دنوں میں بھاریس جو ہے وہ جہادہ دنوں تک ہوئی جسے کسانوں کے کھیتوں میں جو ہے پانی بھرا رہا کھیتوں کی جھدائی نہیں کر پائے کسان بھائی اور سرسوں کو سمجھ سے بہائی کھتوں میں نہیں کر پائے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے کسان بھائی نومبر کے اندر بھی سرسوں لگا رہے ہیں ہمیں بھی بہت سارے کمنٹ آتے جو ہم نے سرسوں کی ویڈیو بنائی ہیں اس کے اوپر کہ اگر ہم نومبر میں سرسو کی بہائی کرے تو ہم کو کونسی باتوں کا دھیان رکھنا ہے کیا ہمارا جو اتبادن ہے وہ اچھا نکل آئے گا یا نہیں آئے گا تو کچھ ایسی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں بہت ہی کام آنے والا ہے آپ کے لئے تو نمبر ون جو بات ہے کسان بھائیوں وہ یہ ہے کسی بھی کمپنی کا آپ چاہے بیج خرید رہے وہ ہر کمپنی ہے جو ہے نا تین پرکار کے بیج بناتی ہے کم دینوں کی ویڈیو ایک میڈیم اور ایک زیادہ دینوں والی ویڈیو بناتی ہے تاکہ سمائی کے انسار کسان بھائی کسی بھی ویڈیو کا چین کر سکے تو اب اگر آپ نومبر میں سرسو لگا رہے ہو تو اس بات کا دیان رکھیں کسی بھی کمپنی کا بیج آپ چاہے خرید رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن کم دینوں والی جو ویڈیو ہے اس کا چین کرے کیونکہ اب اگر آپ زیادہ دینوں والی ویڈیو لگا ہوگے تو بعد میں جب دانہ بھراو کا سمائی آئے گا اس ٹائم پر زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے دانہ بھراو میں پرابلم آ جاتی ہے تو یہاں پر کم دینوں والی ویڈیو کا چین کرنا اوچیت رہے گا دوسرا جو کسی بھائیو سب سے مرتفون پوائنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں ادھکتر علاقوں میں کسی بھائی جو ہے مسین سے سرسوں کی باؤنی کرتے ہیں اگر آپ نومبر میں اب اپنے کھیت کو پانی لگاؤ گے اور اس کا پلیوہ کرو گے اور جب وہ سوکے گا اور اس میں سرسوں لگاؤ گے تو آپ کو یہاں پر کافی دن آپ اور لیٹ ہو سکتے ہو تو اس کے لئے آپ جو ہے نا سوکے والا طریقہ بھی اپنا سکتے ہو راجستان کی چٹوڑگڑ جلے کوٹا جلے مدی پردیش کی نیمچ منصور جلے ان علاقوں میں جو ہیں بہت سارے کسان بھائی سوکے میں سرسوں کی باؤنی کرتے ہیں کئی کوئی دکھت نہیں آتی ہے اس کے لئے کیا کرنا کر رہا ہوتا ہے کہ دو بار کھیت کی جھتائی کیجئے اور کلٹیویٹر سے یا سیرہ سے کسی سے بھی کیاریاں ڈال دیجئے اس کے بعد اس میں سرسوں کا چھڑکاؤ کیجئے اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آپ این پی کے بارہ بتیس سولہ یا ڈی ای پی ای ای مو پی جو بھی آپ ڈال رہے ہیں وہ سلپر وغیرہ ان سب کا چھڑکاؤ آتوں سے کر دیجئے پھر پانی لگا دیجئے اس سے پاس سے چھے دنوں میں سرسوں کے پودے جو ہیں انکوریت ہو جاتے ہیں کئی کوئی دکھت نہیں آتی ہے اور پیداوار بھی اس سے اچھی نکلتی ہیں لیکن سوکے میں بہونی کر رہے ہیں اور پانی لگا رہے ہیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نہری علاقے میں ہو تو ایک کیاری میں اگر آپ نہری علاقے میں ہو تو نہ بھیجے کیونکہ سروات کے پانی میں پروبلم ہی آتی ہے کہ یا تو سرسوں کا دانہ بیہ سکتا ہے یا پھر اوپر کی مٹی زیادہ پانی کی وجہ سے اگر کٹھور ہو گئی تو انکورن ہونے میں تکلیف ہو سکتی ہے تو ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی آپ سوکے والا طریقہ اپنا کر اپنی سرسوں کی فصل کو دو پاس دن اگیتی کر سکتے ہو تیسرا جو کسان بھائیوں جو پوئنٹ نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے پچیتی جو سرسوں لگائی جاتی ہے اس میں موئلہ مچھر کاٹیک ہو جاتا ہے پھول اور فلیاں پھول آ گئے ہیں اور فلیاں بن رہے ہیں اس ٹائم پر فلیوں جو ٹینیا ہوتی ہیں ان کے اوپر کے سیروں پر جو ہیں موئلے کاٹیک ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ پودے کی گروت رک جاتی ہے پودے کی بوجن پرکریہ سلو ہونے کی وجہ سے فلیوں میں دانہ بننا جو ہیں وہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ تیاری رکھیں کوئی بھی اچھی سی اور سستی سی دوائی آپ کو ڈالنی ہے کیٹنا سکت کیونکہ موئلہ مچھر جو لگتا ہے وہ اتنا کوئی اللی کے جتنی ہیوی دوائی خریدنے کی جورت نہیں ہے کوئی سستی سی مارکیٹ میں اچھی دوائی آپ خریدے اور اپنے سرسوں کی فصل میں اسپری کرنے کی تیاری پھول رکھیں کیونکہ لیٹ فصل جب لگائی جاتی ہے تو حالانکہ یہ جروری نہیں ہے کہ لیٹ فصل میں آئے گا ہی آئے گا لیکن اکثر آ جاتا ہے موئلے کا ٹیک ہو جاتا ہے اس سے بچاو کے لئے آپ کیٹنا سکت کا اپیوک سمائی پر اپنی فصل میں کر لے تاکہ آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی سمجھیا کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کی پیداوار میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہ ہو تو ان باتوں کا دھیان رکھیں اوربرک وغیرہ کا سنتولیت اپیوک کریں آپ کی پیداوار اچھی نومبر میں بھی ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیاواد